بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیرمین ڈاٹ کام کی جنب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ گوگل اکاؤنٹ کا بائی پاس کس طرح کر سکتے ہیں موبائل پر یا ایف آر پی فیکٹری ری سیٹ جو آپ کا پاس ورڈ ہوتا ہے جو بھی آپ اس کو پیٹرن کریں اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں یا پھر جی میل کی ایڈی آپ لوگوں سے مانگتا ہے جب آپ لوگ اپنے موبائل کو ری سیٹ کرتے ہیں تمام ڈاٹا ختم کرتے ہیں تو اس ٹیم لوگ ان وہ آپ کو جی میل کا اکاؤنٹ یاد نہیں ہوتا نہ ہی پاس ورڈ تو اس کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل جائے تو سب سے پہلے آپ لوگوں پاس یہ مسئلہ کیوں ہاتا ہے یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ لوگ اپنے موبائل کو ہارڈزی سیٹ کر دیتے ہیں کہ مکمل طور پر اریز کر دیتے ہیں اس سے آپ جو ہے وہ جی میںل آکاؤں جو ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے بعض موبائلوں میں ہوتا ہے آبز میں نہیں ہوتا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کی آپ کو یاد نہیں ہوتتا جی میںل آکاؤں جو کے آپ کو یاد نہیں آکاؤںٹ نہ ہی تو اس کا پاسورڈ یاد ہوتا ہے تو اس طرح پھر فر اوپن کیا جاتا ہے سب سے پہلے جب آپ لوگوں پاس اس طرح کا لے آپ کو آتا ہے تو اس طرح کا آپ کے کوششیے کیا ہو ستا ہے وائ فائی کے ساتھ آپ لوگوں سے بھ Bushly explosion سباز reset to continue تو آپ continue کریں گے اس کے بعد email اور password یہاں پہ آپ لکھنا ہے اگر آپ پاسورٹ یاد نہیں تو یہاں سے آپ نے جو wifi sign in کی ہوگی یا login کی ہوگی اس کو disconnect کرنا ہے اور اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے connect کرنا ہے میں آپ لوگوں نے سامنے ابھی connect کرتا ہوں یہ آپ لوگوں نے connect اس لئے کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو proper میں پورا method بتا سکوں اگر آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا تو کوئی بات نہیں آپ لوگ کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ میں اوپر کنیکٹ کا آپشن ہے یہ اوپو کا سمارٹ فون ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے کی طرف سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے مینویلی ایڈ آن نیٹورک یہاں پہ آپ نے کچھ بھی ٹائپ کر دینا ہے کچھ بھی ٹائپ کرنا ہے اور اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سرچ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ سرچ ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں سے براوزر پوچھے گا یہاں میں اوپرام مینی کر لیتا ہوں آپ لوگوں جو پاس جو براوزر ہے آپ username lique은 born اس میں جو فائل آپ لوگوں نے ڈاؤن لڈ کرنی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے لائف یہاں سے allow کریں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک میرا بلوگ ہے ھٹی ایف ہاؤ تو فلیش موبائل ڈاٹ بلوگ سپاوٹ ڈاٹ کام ھٹی ایف موبائل ڈاٹ بلوگ سپاوٹ ڈاٹ کام یہ میرا ایک سمجھ لیں موبائل کے اوپر میں نے بلوگ بنایا ہوا اور اس پہ چینل بھی ہے میں لیکن اس میں سائلنٹ ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں اردو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ تھا تو یہ آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد سب سے پہلی پوسٹ ہاو ٹوری نیو فیکٹری ری سیٹ لاؤک ایف آر پی یہ اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے کوک شارٹ کٹ میکر اے پی کے آپ لوگوں کے لیے میں نے اپلوڈ کر دیا ہے آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ سیف پہ کلک کریں گے آپ لوگوں اوپاس جو بھی موبائل ہوگا اس میں آپ کا مختلف ہوگا ڈاؤنلوڈ سیف جو بھی تو آپ لوگوں کی فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ابھی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں آپ لوگوں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کی فائل ہے وہ ایزیلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کی فائل میں جاؤں گا کہ دیکھوں گا ڈاؤنلوڈ کے اپشن میں ہر براؤزر کے اپنی سیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ یہ نیچے تین جو لائنیں بنی ہیں اس پہ میں کلک کروں گا اور یہاں سے مجھے ڈاؤنلوڈ کا اپشن ملے گا یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کروں گا اور یہ دیکھیں دو ایم بی کا صرف یہ جو ہے اپی کی ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ اوپن کریں گے یہاں سے آپ لوگوں نے انسٹال کرنے ٹائم جو ہے وہ ان ناؤن سورسز کو آن کر دینا ہے کیونکہ آپ باہر سے فائل انسٹال کر رہے ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ بیک پہ چلے جانا ہے اس کو اوپن کر کے ان ناؤن سورسز کا آپ کو پتہ یہاں سے اوپن کریں گے اب ہمارے پاس یہ سکین کرے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں کانٹینیو اینڈ انسٹالنگ کا اپشن دے گا آپ لوگوں نے یہاں سے ایکسپٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی دھیر لے گا اور اس کے بعد اوپن آپ لوگوں نے کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ مینیجر یہاں پہ گوگل اکاؤنٹ مینیجر آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے یہ اوپر آپشن آرہا ہے یہاں پہ میں دوبارہ ٹائپ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ ای میل جس پہ لکھا ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ٹرائی پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ لوگوں نے براوز سائن ان دوبارہ آپ نے کوئی آپ کی ای میل آئی ڈی ہے جو آپ کو یاد ہے جس کا پاسورڈ ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اور اس سے سائن این ہو جو نا ہے بہت ہی آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں پر میں اپنی ای میل لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں پاسورڈ لکھوں گا اور سائن این آپ لوگوں نے ہو جو نا یہاں پر پاسورڈ لکھوں گا یہ اوپر کا سمارٹ فون ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے سامسنگ کا جو بھی ہو سب آسان ہے تھوڑے سے طریقے مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ میتھڈ یوز کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسانی بھی ہوگی فائدہ بھی ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پاسورڈ لکھ کے گو پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے تھوڑی سی دیر لے گئی وائی فائی جتنا نیٹ کنیکشن تیز ہے اور اس کے بعد وہ سائن این ہو جائے گا جو ہی سائن این ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے موبائل کو پاور آف کر دینا ہے ایک مرتبہ آن تھا پہلے اس کو آف کر دینا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے موبائل کو یا جو بھی موبائل ہے اس کو چیک کر سکیں وہ پراپر اس کا جو ہے ایف آر پی ختم ہوا ہے گوگل کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا یہاں سے دوبارہ میں اس کو آن کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں یہ اوپن کر دیا ہے پہلے آف کیا تھا اور دوبارہ آن کیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہمارے سے جی میل کی آئی ڈی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے یہ دیکھیں دوبارہ یہ ری سٹارٹ ہوا ہے اور کچھ دیر ویٹ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو موبائل ہے مجھے سو فیصد امید ہے کہ یہ چل جائے گا کیونکہ یہ بہت آسان طریقہ ہے اور بھی مختلف میتھڈ ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی تمام شیئر کریں گے یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے لینگویج سیلیکٹ کر کے اور ریلیجن جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان ہے نیکسٹ کریں گے اور اس کے بعد یوز موبائل ڈیٹر آپ کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ وہی وائی فائی کنیکٹ رہنا ہے نیکسٹ نیکسٹ لوڈنگ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا موبائل جو ہے آن ہوتا ہے یا نہیں پہلے یہاں پہ آکے رک رہا تھا آپ لوگ انہیں غور کیا تو یہاں سے آپ لوگ انہیں سکپ پہ یہ دیکھیں کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کے نیکسٹ کا آپشن آجائے گا اور گیٹ سٹائٹڈ تو آپ لوگوں کا موبائل جو ہے آن ہو جائے گا اس کا جو ہے ایف آر پی لاغ ختم ہو جائے گا اور اس طرح آپ لوگ آسانی سے بائی پاس کر سکتے ہیں موبائل کا تو بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو آپ لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ